کیا کہانی ہے اس چودہ سو سال پرانے صحابی ٹری کی؟ دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے چودہ سو سال ہو گئے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار چیزیں جو کہ آپ کے استعمال میں تھیں جیسے کہ سرکار کی تلوار آپ کا گھر آپ کی ذرہ اس سب چیزیں ابھی بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز موجود ہے جو آج بھی زندہ ہے اور وہ ہے ایک درخت جسے صحابی درخت کہا جاتا ہے دوستو یہ صحابی درخت سرکار دوالم علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے اور جارڈن کے سہرہ کے اندر ابھی بھی مکمل آب وطاب کے ساتھ موجود ہے اس کے پتے اور اس کی زندگی آج بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے جیسی چودہ سو سال پہلے تھے اسے صحابی درخت کہا جاتا ہے اس کے اردگرد دور دور تک نہ تو کوئی دوسرا درخت ہے اور نہ ہی انسانی زندگی کے کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں دوستو یہ مانا جاتا ہے کہ اسے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک موجود کے طور پر یہاں پر قائم کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو کہ اسے دیکھتے ہیں وہ یہ جان سکیں کہ خدا بزرگ و برتر جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور سائنس کو باقاعدہ ایک چیلنج دیا جا رہا ہے دوستو یہ مانا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے سرکار دوالم علیہ السلام نے ایک دفعہ آرام فرمایا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام بہیرہ تھا اس کی سرکار کے ساتھ ملاقات بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی تب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نو سے گیارہ سال کے درمیان تھی اور آپ اپنے چچا حضرت عبو طالب کے ساتھ سریا کی جانلے پریول کر رہے تھے اس پادری نے جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ساتھ ہی اس نے سرکار کے چچا کو یہ کہا کہ اپنے اس بھتیجے کا خیال رکھنا کیونکہ یہ آخری نبی ہے اس کے اندر وہ ساری علامات اور وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو کہ آخری پیمبر کے بارے میں فرمائی گئی ہیں اس کے بعد سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے پوری دنیا کے اندر اپنی رحمتیں اور برقتیں پھیلانے لگے پیارے دوستو اس صحابی درخت کو دیکھئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگ اگر اس جگہ پر ہوتے تو آپ کیا دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے